اسلام علیکم امریکہ میں عید کس طرح سیلیبریٹ کی جاتی ہے کیا 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 جاتا ہے آج سارے اس ویڈیو میں بتاؤں گے آپ سب کو پہلے میری طرف سے عید مبارک اور پاکستان میں تو جیسے عید کا ٹائم ہو گیا ہے ہماری بھی سٹارٹ ہوئی ہے اور پاکستان کی جو عید ہے وہ ڈن ہو گئی ہے ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن کا آن کر دے تک کہ آنے والی آل انفرمیٹی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں اور آپ اسی طرح لائیو امریکہ کو انجوائی کرتے رہو سیلیبریٹ کرتے ہیں عید ہوتی ہے عید کی نماز پسٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے سیون تھرٹی سے سیون تھرٹی ایٹ تھرٹی نائن تھرٹی ٹین تھرٹی اور ٹائم آپ کو سوٹیبل ہوتا ہے تو آپ لوگ وہاں پہ جاتے ہو ہم لوگ جیتی مانڈور مسجد میں وہاں پہ ہم لوگوں نے پسٹ پڑھی ہے نماز نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ آتے ہیں گھر گھر آکے ہم لوگوں نے کرنا ہوتا ہے بریکفاسٹ بریکفاسٹ کر کے ہم لوگوں نے جانا تھا ہلٹن ہوتل میں یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہیں یہ ہلٹن ہوتل ہے یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں کہ اگر آپ کی فیملی یہاں پہ نہیں ہے امریکہ میں نہیں ہے تو ایسے کافی عید کے پروگرام رکھے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ وہ انجوائی کر سکیں پاکستانی ماحول اور وہاں پہ ہر چیز ہوتی ہے وہ چیزیں میں آپ کو آگے بتاؤں گی ہلٹن ہوتل جی ہم لوگ گئے تھے یہاں پہ آپ کو دیسی ماحول بھی ملتا ہے دیسی لوگ بھی ملتے ہیں پاکستان کی یادیں بھی یاد آ جاتی ہیں جو اپنے کنٹری سے باہر ہوتے ہیں اسپیشلی ان کے لیے کافی اچھا پروگرام ہوتا ہے کھانے پینے کے سٹال بھی ہوتے ہیں جیسے وہاں پہ ریسٹرانٹ ہے یہ کافی اچھا ریسٹرانٹ ہے یہاں اس ہوتل کے اندر ہی ہے اگر آپ لوگوں کو بھوک لگی ہوئی ہے یا بوفے بھی لگے ہوئی ہوتے ہیں یا پہ کھانا کھانا جو بھی دل کرتا ہے وہ ساتھ ساتھ وہ بھی چل رہا ہوتا ہے اچھے یہاں پہ ہلٹن میں جو ہے نا یہ نہیں کہ بس اید والے دن لگا یا اید سے پہلے لگا کافی دو سے تین بار یہاں پہ وہ اسٹال لگ چکے تھے مطلب کہ اید پارٹی ہو چکی تھی چاندرات پارٹی بھی ہے اید پارٹی بھی ہے اس طرح کی کافی زیادہ پارٹیز ہوتی ہیں only one days نہیں ہوتا ہے تو three to four days ہوتا ہے یہ خالی different different جگہ پہ ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کونی آئی لینڈ میں چلے جائیں تو وہ پورا ماحول ہی پاکستان جیسا لگتا ہے وہاں پہ جیسے کہ لاہور کے پاکستان کراچی کے حدراباد کے سندھ کے پنچ سب لوگ وہاں پہ موجود ہیں تو کافی زیادہ enjoyment ہوتی ہے وہاں پہ especially اعزانیں بھی دی جاتی ہیں اعزان کا بھی ہوتا ہے نماز کی جماعت کی اعزان ہر چیز ہوتی ہے وہاں پہ کونی آئی لینڈ میں تو وہ ہمیں کافی زیادہ دور پڑتا ہے ہمارے لئے اتنا easy نہیں ہوتا وہاں پہ جانا تو جو ہمیں تھوڑا قریب ملتی ہے جو facilities ہمیں قریب نظر آتی ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ چلے جائیں especially یہ ان لوگوں کے لئے بہت اچھا ہے جیسے میاں بی بی ہو گئے وہ خالی ہیں یہاں پہ ان کے کوئی اور ہے نہیں friends ہیں یا family ہیں تو جو friends کی gathering ہوتی ہے وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں تاکہ enjoy کر سکیں shopping بھی کر سکیں اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں دیکھ بھی سکیں آپ کو تھوڑی سی پاکستان انڈیا اپنے country کی جو وہ یاد آ جاتی ہے وہاں پہ جو ہر ماحول جو ملتا ہے وہ دیسی ماحول ملتا ہے تو یہ تھوڑا سا اچھا بھی لگتا ہے یہاں پہ جب انٹر ہوئے تھے سب اسٹارٹنگ میں ایک سٹار لگا ہوا تھا اس کے پاس جو ہینڈ میڈ کینڈلز تھی ہینڈ میڈ جو وہ انہوں نے شرٹس بغیرہ بنائی ہوئی تھی مہندی تھی ہینڈ میڈ جو رمضان کی شاپنگ تھی عید کی شاپنگ تھی یہ ساری یہ جو چیزیں ہیں ہینڈ میڈ ہی تھی اور مہندی بھی لگ رہی تھی علاقے عید کا دین ہے لیکن پھر بھی مہندی بھی لگ رہی تھی ہر چیز جو وہاں پہ ایزیلی اور اچھی لگ رہی تھی ساتھ ساتھ میں بتاتی جاؤں ہوں یہاں پہ جولری کا اسٹار لگے ہوئے تھے آج میں اس بلاغ میں جو آپ کو زیادہ جولری دکھاؤں گی ابھی آنے والے جو اتنی زیادہ بڑی ویڈیو سو جاتی تو میں نے ایک بلاغ نہیں بنایا تو قریباً دو سے تین بلاغ میرے یہ بنائیں گے تاکہ میں ایزیلی آپ کو ہر چیز دکھا سکوں ساتھ ساتھ میں کھانا بھی دکھاتی رہوں گی کہ ہم لوگوں نے کھایا اور گھر جا کر ہم لوگوں نے کیس طرح انجوائی کیا جو ایوننگ ٹائم کا تھا ہمارا ہلٹن ہوتل میں وہاں سے آکے ہم لوگوں نے نائٹ ٹائم میں ہماری طرف پارٹی تھی تو پارٹی کو انجوائی کیا کافی اس طرح کی انجوائیمنٹ ہو جاتی ہیں ایک بات اور کہ پاکستان میں جس طرح تھری ڈیز کلوز ہوتا ہے ایوری تھینگ کلوز ہوتی ہے انڈیا میں ہو گیا پاکستان میں ہو گیا جو مسلم ہے وہ سب ایوری تھینگ تھری ڈیز تو کلوز کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ چیز نہیں ہوتی یہاں پہ آپ کو ون ڈی آف ہوتا ہے ہماری عید ہے تو آج کا دن ہی کلوز ہے صبح انہوں نے سکول جانا ہے تو سکول بھی کھلیں گے جو ایوری تھینگ آپ کی جو ہوتی ہے آپ کا بزنیس ہے یہاں تک کہ اگر آپ لوگ بزنیس کرتے ہیں تو بزنیس بھی ون ڈی ہی آف ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو سیکنڈے اوپن کرنا پڑتا ہے تھری ڈے کی آپ کوئی چھٹی نہیں ملتی چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ سرکاری ہو آپ لوگوں نے جاب مل کرنی ہے تو یہاں کے جب ان کے ہولی ٹیز ہوتے ہیں تب وہ چھٹیاں لیتے ہیں اور ہمارے ہولی ٹیز میں جسٹ ون ڈیز ہاں چھٹی ہوتی ہے بزنیس اپنا ہو یا آپ جاب کر رہے ہو یا جو بھی کر رہے ہو لیکن جسٹ ون ڈے ہوتا ہے پاکستان میں اور انڈیا میں دوسرے کنٹری میں زیادہ انجوائیمنٹ ہوتی کہ تین تین دن یہاں پہ چھٹی ہوتی ہے یہاں پہ اگر فرائی ڈے سیٹر ڈے سنڈے ان کے سے اگر فرائی ڈے کی اید ہو گئی تو سیٹر ڈے سنڈے تھری ڈے تو پارٹیز چلتی ہیں لیکن اگر نہیں ہوئی پھر بھی سیکنڈ ڈے نائٹ میں چلے گی خیل کی تر ڈے نائٹ میں چلے گی مطلب کہ نائٹ ٹائم کی ہوتی ہیں پارٹیز ڈے ٹائم کی جو وہ پارٹیز وہ نہیں ہوتی بچوں نے سکول جانا ہوتا ہے کرنے والوں نے کام پہ جانا ہوتا ہے شام میں آ کر وہ جو پارٹیز ہوتی ہیں لیکن تین دن مسلی پارٹیز ہوتی ہیں کبھی اس لئے باہر چلے جاتے ہیں کبھی گھروں میں ہوتی ہیں کبھی فرینڈز کی طرف کئی نہ کئی نہ کئی نہ کئی جانا ہی ہوتا ہے یہاں پہ جولری کی بات کروں گی جولری اتنی خوبصورت تھی اور ایک ڈیزائنر کی جولری تھی انٹی کے پاس اور اتنی اچھی ورائیٹی تھی ہر چیز اچھی تھی پیاری تھی خوبصورت تھی نیڈ بنی ہوئی تھی اور کافی اچھی پرائز میں بھی مل رہی تھی سوری فور دات آج تھکاور کی وجہ سے میرا گلہ جو تھوڑا سا ڈاؤن ہے میری آواز تھوڑی سی ڈاؤن ہے تو اس کو تھوڑا سا پرسٹ کر لیجئے گا یہاں پہ ایک اور بات بتاؤں کہ اب بھی میری چاند رات کی ویڈیو ایک دو آئی تھی اور زیادہ میں نے بھی چاند رات کی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور شیئر کروں گی کہ اسٹرلنگ ایوینیو پہ بھی کس طرح سیلیبریٹ کی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ بتانی ہے لیکن ابھی اید کا ٹائم آ گیا تھا تو میں نے کہا چلے آج اید کی ہی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کس طرح امریکہ میں اید جو ہے اس سیلیبریٹ کرتے تو جولیری یہاں پہ کافی زیادہ تھی کافی زیادہ چیپ بھی تھی اچھی کوالٹی کی تھی اور ڈیزائنر کی تھی دیزائنر کی آنٹی نے جولیری رکھی بھی تھی سب بھی اسٹرل جائے تھے وہ ڈیزائنر کے نہیں تھے لیکن یہ جو بڑا ایک اسٹرل ہے یہ میں پورا دکھا رہی ہوں آپ کو یہ ڈیزائنر کا تھا تقریباً 30 ڈالر 25 ڈالر جو آپ کو اچھا خاصا سیٹ بھی مل رہا تھا بینگلز بھی اور بینگلز میں ڈیزائن کافی زیادہ تھے ایک ایک ورائیٹی تھی سائز کا پرابلم ہوتا ہے کافی لوگوں کو لیکن ہر چیز میں ہر جو سائزیں وہاں پہ مل رہا تھا تو چیپ لیتا ہے مجھے دیکھتے ہیں میں نے بینگلز لیے تھے مجھے ملے جی 30 ڈالرز میں بریسلٹ لیا وہ جو ملا 25 ڈالرز میں 25 ڈالرز میں یہ بینگلز ملا تھا مجھے اور جو ایئرنگز تھے وہ بھی کافی چیپ ملے تھے مطلب کہ 15 ڈالرز میں جب ڈیزائنر کی ہوں اور لازٹ ہے ہوتا ہے ان کے پاؤن کو پتا ہوتا ہے اب اس کے بعد یہ سیل آؤٹ نہیں ہوگا نیکسٹ ریئر پہ یہ کہانی جائے گی تو عید والے دنیں ایسی جو چیزیں ہیں وہ اچھی خاصی اور چیپ مل جاتی ہیں چاہے وہ ڈیزائنر کی ہوں چاہے وہ ان کی کوالٹی اچھی ہو چاہے آپ کو کسی ہوتل میں بڑی ہوتل میں سٹار لگا کے بیٹھے ہو لیکن تھوڑی آپ کو پرائز جو وہ ڈاؤن دے دیتے ہیں ورائیٹی اتنی اچھی اتنی پیاری مل رہی تھی اور یہاں پہ ایک اور بات بتاتی چلوں کہ پلیز آپ لوگ میری چاندرات والی ویڈیوز کو بھی انچوائی کریں میں نے رمضان کی ویڈیوز لگائی ہیں کس طرح یہاں پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں رمضان اور چاندرات یہ ساری چیزیں یہاں پہ میں نے ویڈیوز میں دکھائی ہوئی ہیں آپ ان لوگوں پہ بھی جائیں ابھی بیزی ٹائم ہوتا ہے لاسٹ والا ویک ویڈ سے ہی بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کیا کریں کیا کیا نہیں کریں تو ہر کوئی بندہ جو ہے وہ بیزی ہے تو آفٹر ایت پلیز میری ویڈیو کو سپورٹ کیجے گا میری ویڈیو واج کیجے گا اور یہاں پہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے کلچ بھی نظر آ رہے ہیں آج کل کلچ کا فیشن ہے کلچ اتنے زیادہ یہاں پہ ان ہیں اس طرح کے ہینڈ میٹ بھی ہیں اور تھوڑے یونیک بھی ہیں تھوڑے پیارے بھی لگتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں آج کل کافی ان ہو گئی ہیں پاکستان میں میں ایک بات بتاؤں کہ کافی زیادہ چیزوں کی دھونڈنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے ایک شاپ سے دوسرے شاپ پہ یہاں پہ یہ چیز ہو جاتی کہ ایک سٹال لگاتے ایک جگہ جاتے کافی زیادہ آپ کو ورائیٹی مل جاتی ہے اور چیپ ورائیٹی بہت کم ملتی ہے یہاں پہ مطلب کہ کوالٹی جو ہوتی ہے اس کی بہترین ہوتی ہے اور مناسب قیمت پہ ہوتی ہے کافی زیادہ انڈین جلری بھی ہوتی ہے پاکستانی جلری بھی ہوتی ہے جیسے میں نے دکھایا ہوگا کہ آپ لوگوں کے وہ پاکستانی بھی تھی یہ ساری جو پاکستانی انڈین مکس ہوتی ہیں آپ کو ہیزیلی ہر چیز مل جاتی اور یہاں پہ ٹوٹلی جو سٹال لگے ہوئے تھے وہ کافی زیادہ پاکستانی انڈ بنگال تھے انڈین مسلمان یہاں پہ بہت کم تھے پاکستانی تھے بہت زیادہ اور ساتھ ہی تھوڑے بنگلہ دیش کے لوگ بھی تھے بنگلہ دیش کے بھی تھوڑے کم تھے انڈین بھی کم تھے پاکستانی جو تھے وہ ماشاءاللہ سے ہر جگہ تھے پاکستان میں ایڈ جو وہ ہو گئی تھی ہم سے پہلے ادروائیس ہم امریکہ میں ایڈ جو وہ فرسٹ ہوتی ہے سعودی عرب کے ساتھ ہوتی ہے مورننگ میں ابھی ہمارے پاس مورننگ ہے تو پاکستان میں جو وہ نائٹ ٹائم کا ہو گیا ہے مطلب آپ لوگوں کا نائٹ ٹائم ہو گیا ہے اور ہماری جو ایڈ ابھی سٹارٹ ہوئی ہے تو مورننگ ہو گئی ہماری ایڈ کی ہم لوگ گئے تھے جی ابھی ہلٹن میں تقریبا ٹو سے ٹری آورز ہم لوگ وہاں پہ سٹیکیا ہم لوگوں نے دیکھا تھوڑی چیزیں لی یہاں پہ انہوں نے جسٹ وہ کینڈلز وغیرہ رکھی ہوئی تھی یہ عربی کا اسٹال تھا یہاں کے اس کے اوپر الگ اور ہینڈ میٹ کینڈلز تھی ان میں منٹ بھی تھا اسٹرابیری بھی تھے اور روز کے بھی تھے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ انہوں نے ہینڈ میٹ کینڈلز کے لگائے ہوئے تھے جب یہ کینڈلز آن کرتے ہیں تو پورے گھر میں خوشبو آتی ہے جو آپ لوگوں نے اس میں ایڈ کیا ہوتا ہے اور یہ سارے اسٹال جو فرنٹ پہ تھے کپڑوں کے بہت کم تھے ایک ڈیزائنر ہے یہاں پہ یوٹیوبر بھی ہیں وہ مجھے ملی یہاں پہ میوی شرب بانی نام ہے اس کا لیکن یہاں پہ انہوں نے ایکسپینسیب لگائے ہوئے تھے تو اتنی زیادہ اسٹال کے اوپر رش نہیں تھی چھوٹی سی جو چیز تھے چھوٹی شرٹ تھی وہ کافی زیادہ تھوٹی سی ایکسپینسیب لگی تو اتنی زیادہ اسٹال پہ رش نہیں تھی جب اب ہال میں سیکنڈ بلاغ میں آپ کو دکھاؤں گی تو وہاں پہ اتنی زیادہ رش اور ورائٹی جب آپ کے پاس اتنی زیادہ ورائٹی ہوتی ہے اتنی زیادہ آپشن ہوتی ہے جو چیپ آپ لوگوں کو چیز مل رہی ہوتی لوگ اسی کے پاس جاتے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ جولری ہی جولری تھی ہر طرف جولری ہر طرف جولری آج کا پورا بلاغ میں نے جیسے اسٹارٹنگ میں بتا دیا تھا کہ میرا جولری کا یہ اس میں میں نے جولری ہی دیکھئے کپڑے بہت کم دیکھیں سیکنڈ والے بلاغ میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ جولری کے علاوہ بھی وہاں پہ اور بہت ساری چیزیں تھی اس کے بعد ہم لوگ نے یہاں سے نکلنا تھا تقریباً 2 سے 3 آورز کے بعد ہم لوگوں نے ابھی ایوننگ کی پارٹی کی تیاری کرنی تھی وہ اس کو بھی انجوائی کرنا تھا انشاءاللہ وہ والے میں نیکس بلاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم لوگوں نے کس طرح کیا 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 چیز ہے کی آنے والے تمام بلاغوں میں ایت کے ہی دیولاغ ہوں گے ایت کے کیا پہ تیاریاں ہوتی ہیں کیا شاپنگیں ہوتی ہیں تو میں آپ کو دکھائی رہی ہوں ساتھ ساتھ اور thanks everybody آپ لوگوں میرے چینلز کو اتنا پیار کر رہے ہو آپ میری ویڈیوز کو اتنا لائک کرتے ہو کمنٹس کرتے ہو I know that ابھی اتنا بیزی ٹائم ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ اچھے کمنٹس کر دیتے ہو اور اسی طرح میری ویڈیوز کو انجوائی کرتے رہے ہیں لائک کرتے رہے ہیں یہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہے آپ لوگوں کا پیار ہے اور یہاں پہ میں نے بات کی تھی میں بھی شربانی کی یہ میں نے دکھایا ان کا فیس نہیں دکھانا تھا اس نے بولا نہیں فیس نہیں دکھانا جسٹ ان سے بات کر رہی تھی اور میری بیٹی بھی دیکھ رہی تھی پھر میں نے اپنے دیکھے cloth دیکھے ان کے تو ان کی کافی مجھے price تو تھوڑی cheap نہیں تھی کافی زیادہ high price لگی تو میں نے بولا نہیں ابھی ہم لوگوں نے نہیں لینا ابھی ہم لوگ جب لیں گے next time لیں گے آپ سے کیونکہ ابھی آپ کی price تو کافی زیادہ high ہیں لیکن میں نے جب اندر گئی تو hall کے اندر گئی تو hall کے اندر کافی زیادہ مجھے cheap price لگی اچھی quality بھی ملی اچھی چیزیں بھی ملی بہت زیادہ خوبصورت design بھی ملے کافی زیادہ designers کے بھی یہاں پہ میں نے جیسے بتایا کہ کافی زیادہ designers کے install تھے تو کافی زیادہ variety مل جاتی ہے آپ کو آپ کو miss نہیں کرنا پڑتا پاکستان انڈیا کو یہاں پہ ہر چیز اتنی آسانی سے اور اتنی پیاری مل جاتی ہے first day کا تو ہم لوگوں نے shopping کر لی تھی ابھی ہم لوگ دیکھ رہے تھے جس second day کے لیے second day اور third day کے لیے جب parties ہوتی ہیں first second third day تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ new ہیں اب عید ہے تو عید پہ تو new لینا ہی پڑتا ہے اور new ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پیارا تہوار بنایا ہے اس کے لیے ہم لوگ اتنے پیارے خوشی کے ساتھ celebrate کرتے ہیں celebrate خوشی کے ساتھ ہر چیز لیتے ہیں یہ ہمارا اسلام کہتا ہے again آپ سب لوگوں کو میری طرف سے عید کی بہت بہت زیادہ مبارک آپ سب کے گھروں میں خوشیاں بکھیرتا رہے اور عید کے تہوار enjoy کرتے رہے ہیں لوگ بھی مجھے comments کیجئے گا بتائیے گا کہ آپ لوگ کون کون سی country سے مجھے watch کر رہے ہیں کون کون سی country سے میری ویڈیوز دیکھی جاتے ہیں اور آپ لوگوں کس طرح celebrate کرتے ہو عید کو اگر آپ family کے ساتھ ہو کس طرح کرتے ہو اگر friends کے ساتھ ہو تو کس طرح کرتے ہو یہاں پہ میں نے جیسے بتایا کہ امریکہ میں جو friends اور family والے جو نہیں ہوتے جو سنگلز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہ سارا آج اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تو آپ لوگ کس طرح celebrate کرتے ہیں اور کون کون سے کھانے زیادہ کھائے جاتے ہیں پاکستان کی تو اللہ کی بات ہے جو پردیس میں لوگ ہوتے ہیں united states میں ہو گئے دوسری countries میں ہو گئے جو باہر ہوتے وہ کیا کیا کرتے ہیں تو وہ چیزیں بھی پلیز آپ مجھے comments کیجئے گا میرے ساتھ share کیجئے گا بہت اچھا لگے گا آپ لوگ جب comments کرو گے تو میں آپ لوگوں کے comments کا reply بھی کرتی ہوں hopefully again بھی کروں گی اور آپ لوگ آنے والی میری ویڈیوز کا انتظار کیجئے گا وہاں پہ بھی میں نے اور بہت ساری چیزیں دکھائی ہے کہ کیا کیا اور وہاں پہ ہوا تھا یہ اسی طرح کے vlogs آپ لوگوں کو ملتے رہیں گے hopefully آپ لوگوں کو میرے یہ ویڈیو بھی پسند آئے گے یہ vlog بھی پسند آئے گے ویڈیو پسند آئے گے تو like share subscribe اور bell icon کون کون کنا مت بھولے تاکہ اسی طرح کی all informative ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے live america کو enjoy کرتے رہے ہم ملتے ہیں next ویڈیو میں next vlog کے ساتھ میں یاد رکھے گا تب تک اللہ حافظ